بسم اللہ الرحمن الرحیم افغان عوام اپنا گزارہ کیسے کر رہی ہے اور کیوں پاکستان افغانستان کے لیے ہر ایک فورم پہ آواز اٹھا رہا ہے وہ ایسا کون سا خطر ہے جو پوری دنیا کی نوجوان نسل کے لیے ایٹم بومب ثابت ہو سکتا ہے پاکستان میں افغانستان کی صورتحال پہ غور کے لیے اوائی سی وزراء خارجہ کا ایک غیر معمولی اجلاس ہی بلایا گیا جو کہ انیس دسمبر کو اسلامباد میں ہو گیا تاکہ افغان عوام کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کو تیز کیا جائے عالمی برادری خاص کر امریکہ کو افغانستان کی مدد پہ رازی کیا جائے اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ خود طالبان حکومت نے بھی عالمی قوتوں کو پکارنا شروع کر دیا ہے کہ لاکھوں افغان شہریوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہے اس لیے رحم اور ہمدردی کی بنیاد پہ ان کی مدد کی جائے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے اپنے ایک انٹیویو میں امریکہ سے اپیل کرتے ہوئے اس بات پہ زور دیا کہ افغانستان کے 10 بلین ڈالر سے زائد منجبت فنڈز کو جاری کر دیا جائے کیونکہ جب تک فنڈز بحال نہیں ہوں گے تو طالبان کیسے دنیا کو کچھ بھی دکھا سکیں گے امیر اللہ متقی نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ طالبان حکومت کا امریکہ سے کوئی چھکڑا نہیں وہ تمام ممالک ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش ماند ہیں خیر مستحکم افغانستان یا کمزور افغان حکومت کسی کے بھی مفاد میں نہیں اب اگر طالبان حکومت کے وزیر خارجہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اور ساتھی ہمارے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عالمی برادری نے افغانستان پر بروقت توجہ نہ دی تو وہاں ایک بڑا انسانی بہران جنم لے سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے اندر انسانی بہران تو تصویر کا ایک روح ہے لیکن واقعی اگر افغانستان پر اس طرح دنیا نے توجہ نہ دی تو یہ آنے والے وقت میں ایک آٹم بوم ہی ثابت ہوگا جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بہت تباہی کا نشانہ بنا سکتا ہے وہ کیوں؟ دراصل اس طرح ہوئی ارائے کہ امریکہ کچھ معاملات کو لے کر افغانستان پر غصے میں ہیں جس میں سے ایک چھوٹی سی مثال لڑکیوں کی تعلیم ہے خواتین کی ملازمتیں ان پر پابندی ہے کہ طالبان حکومت کی جانب سے ساتھویں اور بارویں جماعت کی طالبات کو سکول جانے کی اجازت کیوں نہیں کہی خواتین کو ان کی ملازمتوں پر واپس جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے جس پر طالبان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سچ ہے کہ فیلال بہت سی خواتین نے سرکاری ملازمین کو گھر میں رہنے کا کہا گیا لیکن اس کی وجہ ہماری ساکیر پالسی نہیں بلکہ سکولز اور کام کی جگہوں پہ شریعت کے تحت علیدہ انتظامات کا نہ ہونا ہے اور جہاں ہی انتظامات مکمل ہیں جیسے افغانستان کے چونتیس صوبوں میں سے دس صوبوں میں بارویں جماعت تک لڑکیاں سکول جا رہی ہیں پرائیوٹ سکولز میں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے لئے کام کر رہے ہیں اور صحت کے شعبے میں سو فیصد قواتین واپس آ گئی ہیں لیکن باقی جگہوں پہ انتظامات کرنے اور کارکرتگی دکھانے کی ضرورت ہے کہ طالبان حکومت بس فنڈز ہو بغیر فنڈز کے تو وہ کام نہیں کر سکتے اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ آپ ایک انسان کے ہاتھ باندھنے پھر اس کو کہہ کے لڑو تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ افغانستان کی عبادی تقریباً تین کروڑ نوے لاکھ ہے جس میں آدھی عبادی پندرہ سال سے کام عمر نوجوانوں کی ہے اور وہاں کے عبادی کا بڑا حصہ پاورٹی لائن سے نیچے گزر رہا ہے اور جب کسی ملک میں گروت پھیلنا شروع ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں ہر طرح کی برائی جنم لینا شروع ہو جاتی ہے جبکہ امن و امان کا پہلے ہی افغانستان میں کافی سنگین مسئلہ ہے اس سے بھی زیادہ سنگین مسئلہ ہے جو پوری دنیا کے آنی والی نسلوں کے لیے ایک بہت خوفناک چیز ہو سکتی ہے وہ وہاں پہ ہونے والی پوست کی کاشت اور ہیروین کی برامت ہے جو اس سکتوروچ پہ ہے ہیروین کے ساتھ تھا تو افغانستان میں ایک نئے نشے کا دھندہ شروع ہو جگیا ہے وہ کرسل میت ہے جس کا ایک سو کلو کا تھیلہ جب افغانستان سے نکل کرے کسی دور ملک میں پہنچتا ہے تو اس تھیلے کی قیمت دو ملین ڈالر تک پہنچ جاتی ہے افغانستان کے جنوب مغرب ظلہ میں جہاں ایفیڈران نامی بوٹی کاش کی جاتی ہے تو جسے مقامی زمان میں اومان بھی کہا جاتا ہے وہاں تقریباً پانچ سو فیکٹریز کام کر رہی ہیں جو رزانہ تین ہزار کلو گرام کرسل میت تیار کرتی ہیں پہلے طالبان کی جانب سے اس کو لگانے پر ٹیکس لگایا جاتا ہوتا لیکن پھر اس کی کاش پابندی کے اعلان کیا گیا اس سے بھی کوئی خاص عمل درامت نہیں ہوا بلکہ پابندی لگنے سے وہاں کے فیکٹری مالکان کو یہ فائدہ ہوا کہ میت کی قیمت کئی گناہ بڑھ گئی اور ان کا کاروباری خوب چمک اٹھا اس سے اب جن فیکٹری مالکان نے یہ بوٹی اپنے گوداموں میں سٹور کی بھی ہے وہ آنے والے دنوں میں اس بوٹی سے کرسل میت بنا کے خوب پیسہ بنا سکتے ہیں طالبان حکومت اس پابندی پر عمل درامت کروانے میں کیوں نہ کام رہی اس کی کئی وجوہات ہیں بظاہر تو ایک سادی وجہ یہ بھی ہے کہ ایفیڈرہ کی کاش پر اس وقت پابندی کا اعلان کیا گیا جبکہ سان فصل کٹ چکے تھے اس ویسے پابندی پر عمل ہو یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے اصل صورت حال تو جولائے میں سامنے آئی گی اگلے سال جب نئی فصل کی کاش کا وقت ہوگا اس وقت طالبان کی حکومت کاشکاروں کو اس کی اجازت دے گی یا نہیں دوسری وجہ یہ کہ اس وقت افغانستان کو پیشے کی اشت ضرورت ہے وہ ان کے پاس پیسہ کمانے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے افغانستان میں پوست کی کاش جو ہیروین تیار کی جاتی ہے دنیا بھر کی ڈمانڈ کا تقریباً اسی فیصد حصہ یہاں سے پورا ہوتا ہے افغانستان میں ایسی لاتعداد فیکٹریز موجود ہیں جو فیم سے ہیروین بناتی ہیں اور ہر فیکٹریز ساٹھ ستر افراد کو روزگار فرام کرتی ہے اور دوسری طرح اب جس رفتار سے میت تیار کی جاری ہے وہ ہیروین کی تجارت کو بہت پیچھے چھوڑ دے گی اور ایسا نہیں ہے کہ طالبان کو اس کا نقصانات کا علم نہیں ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ان برے حالات میں پیسے کہاں سے کمائیں اور ایسی صورتحال میں جب امریکہ سمیت تمام عالمی داروں نے افغانستان کے فنڈز روکے میں کوئی ان کی مدد کو سامنے نہیں آرہا دوسری طرح افغانستان میں کاشکاروں کو خوششالی اور پانی کی کمی کے سامنے تو سوچیں ان کے پر حل کے لیے بچتا کیا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ سوچیں وہاں کوئی کاشکار کوئی اور فصل کیوں نہیں کاش کر لیتے تو اسے مشکل یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اور فصل کاش کرنے کے لیے پانی کے کونے کھوڑنے پڑتے ہیں اگر بھنڈی اور ٹیماتر کاش کرے تو اس کاشکاروں کو کونے کی عادی قیمت بھی نہیں ملتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ سوچیں کہ طالبان حکومت پابندی پر کیسے عمل درامت کروا سکتی ہے بلکہ اس وقت وہاں اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ پابندی کے اعلان سے قیمت بڑھ گئی اور منشیات دیلر جو پہلے خفیہ طور پر کرپٹ افغان اہلکاروں کو رشوت دے کے مال فروغ کرتے تھے اب کھلے ہم بزاروں میں سٹال لگا کے منشیات فروغ کر رہے ہیں کابل میں طالبان کے ترجمان بلال کریمی نے بھی حالی میں یہ بیان دیا کہ اس وقت طالبان کسانوں کے لئے متبادل مباکہ تلاش کر رہے ہیں اور جب تک ہم لوگوں کو متبادل فراہم نہیں کر دیتے ہم ان کو منع کیسے کر سکتے ہیں اسے بین الاقوامی برادری کو کچھ سوچنا چاہیے افغان لوگوں کے لئے نہ صرف جلد از جلد فنڈ ریلیز ہونے چاہیے بلکہ ان کی مدد بھی کی جانی چاہیے کیونکہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی اور منشیات کی کاش پابندی لگا دی گئی تو افغان عوام بھوکے رہ جائیں گے اور اپنے خاندانوں کو کیا کلائیں گے اور دوسری صورت میں اگر منشیات کی کاش کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا تو پوری دنیا کے لئے دھماکہ کیس ہوگا اور اس کی لپیٹ میں ہماری نوجوان نسل آ سکتی ہے جبکہ افغان نسل تو پہلے ہی اس کے اندر خوب چکی ہے وہاں سڑک کنارے جگہ جگہ نوجوان ٹولیوں میں نشا کرتے نظر آتے ہیں طالبان اکثر اور بیشتر اٹھا کر ان کو ری ہیبلیٹیشن سنٹر بھی چھوڑتے ہیں لیکن وہ پھر گھوم پھر کا واپس آ جاتے کیونکہ اس وقت منشیات کی پیداوار اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ وہاں ہیروین امیت اب بہت زیادہ سستی مل رہی ہے اس لئے اس کو اگر ناکارہ کرنا ہے اس بوم کو ڈیفیوز کرنا ہے تو امریکہ اور عالمی طاقتوں کو جلد از جلد اس مسئلہ کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا تاکہ اپنی اپنی مسئلوں کو بچایا جا سکے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا انٹر نیکس ٹین